الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبه اجماعیت انتہائی واجب الکرام صحفی حضرات میں سب سے پہلے قائدین کا آپ بزرگوں کا امی کی قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہاں ہماری مقتصر سے کال پر تشریف الائیا اور اس لفظائی فرمائی میں اس موقع کے مناسبت سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنے کی جسارت کروں گا سب سے پہلی بات ہم جمہور کشمیر کے عوام گزشت تب پین سٹھ سالوں سے جو ایک فقید المثال جدو جہد کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس حق کے حصول کے لیے ہے جس کا وعدہ عالمی برادری عالمی ادارو اور خود حکم پاکستان اور بھارت نے کشمیر سے کیا ہے وہ حق ہے رائٹ اف سل اف ڈیٹرمنیشن حق کی خود رادیت افسوس اس مقام کا ہے کہ بار بار کمیٹمنٹ کے باوجود وعدو کے باوجود آج تک ریاست عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بارت کا پھوجی گرور اس کی گیر حقیقت پسندانہ روش اس کے تاخیری حربے اور اس کی ہڑ درمی میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج تک سوا پانچ لاک ریاستی لوگ جائم شہدت نوش کر چکے ہیں تسیو ہزار فتما و مال و بہن و بیٹوں کی آبر لٹ چکی ہے اس وقت لٹ رہی ہے خرب و مالیت کی جائدات طبعہ برباد ہو چکی ہے اور سینگڑو بستیاں اور بازار تاحت و تاراج ہو چکے ہیں یہ فقید المثال قربانیاں نو کسی اندرونی خودمختاری کیلئے زیشے کہا جا رہا ہے انٹرل دانوی کسی اندرونی خودمختاری کیلئے نہیں تقسیم کشمیر کے لئے نہیں سرحد آر پار آلو پیاز اور ٹماتر کی تجارت کے لئے نہیں آلو دیز آنپریسیڈنٹل سیکریفیسز ہی اندرونی خودمختاری کیلئے فارد کمپلیٹ ملیٹری ایویکیویشن اپ انڈین اوکیپیشن فورسز یعنی یہ کشمیری عوام کا عظم ہے جب تک ایک ایک بارتی سپاہی کشمیر کی سرزبن میں موجود ہے جد جہاں جاری رہے گی مکمل فوج انکھلا اور جمہو کشمیر کی عوام کو اپنا بنیادی حق دیا جانا تاکہ وہ اپنی مقدر کا فیصلہ کرے گی اس کے لئے یہ ساری جد جہاں دعا پر ہو رہی ہے دوسری گزارش تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر نئین الیون کے بعد تحریکمزور پڑھ چکی ہے میں آپ کو بلا خوش تردید گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ آج بھی وہاں پر جائے وادی کشمیر ایک کنسنٹریشل کیپے میں تبدیل ہو چکی ہے گیر ایلینیا کرپیو کا نفاز ایک سو چوالیس کا نفاز ہر طرف لاتھی چارج گولیوں کی گنگرج گرفتاری مستیریس کلنگس یہ سب چیزیں وہاں پر آج بھی ہیں ہر روز کسی نے کسی شہر میں قصبے میں جہاک میں گلی کوچ میں میدان میں بارتی مزام کے خلاف عوامی احتجاج یہ سلسلہ جاری ہے بلکہ دوہزار آٹھ نام اور دس اور عید موقع پر جاب اٹھرہ لاکھ لوگ وہاں عید کا ہمیں جمع ہو گئے اور بیق زبان انہوں نے بارت کے مکمل پھوجی نکھلا کا مطالبہ کیا اس وقت بارت کے کچھ بازمیر اپینین میکرس جیسے گوتم نولکہ صاحب جیسے ارندتو رائی صاحبہ جیسے جسر سچر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ چھے دہائیو سے بارت نے جو بے پناہ زرکسیر گھرش کیا اور بے پناہ زور آزمایا کشمیر کے تحریک کو ختم کرنے کے لئے اب وہ چوتھی جنریشن کو منتقل ہو چکی ہے کیونکہ اٹھارہ لاکھ لوگ جو عید کا ہمیں موجود تھی اس میں پچاسی فیصد نوجوان تھی جو اس مسئلہ جدو جہاد کے تئیس سالہ مدت کے دوران پیدا ہوئے ہیں پروان چڑے ہیں جوان ہوئے ہیں پریزنٹلی تھی آردوین گارڈا اب دس ہول دس مومنٹ لہذا یہ امپریشن صحیح نہیں ہے کہ وہاں تحریک خدا نہ خاصتہ کمزور ہوئی ہے سیاسی محض پر عوام کا برپور ایکسپلوجن ہے سفارتی محض پر بارت پر ایک پرشر ہے کہ مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حقیقت پسردانہ حال تلاش کیا جائے ورنہ سبت ایس تیسے ریجن میں امن کا کوئی امکان نہیں ہے اور کسی بھی وقت جو دو نیوکلر آئیوالز ہیں انڈیا اور پاکستان جن کے درمیان ایک پرانی شرارت موجود ہے کشمیر ایشو کے وجہ سے کم بیش تین جنگیں ہو چکی ہیں چوتھی جنگیں بادل منڈلا رہے ہیں جب تک کشمیر ایشو کو سرٹر لیے کیا جاتا کشمیر عوام کے خواہش کے مطابق تو معاملہ بہت گمبر ہو سکتا ہے لہذا ایک سفارتی محض پر بھی ایک پرشر ہے حال پتہ سب سے اہم اور فیصل و نکنواز ہمارے عسکری محاض ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا نائن الیون کے بعد جب امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے دنیا بر کی جہدی تحریکوں کے خلاف اعلانی جنگ کیا اور سب سے پہلے اس وقت کے جو حکمران تھے آن جہانی جنرل پرویز مشرف صاحب اس پرشر کے زد میں آگئے آدھوں نے کشمیر پالس پر پرسپائی کا راستہ اکتیار کیا تو واقعی میدنی کارزار میں جہدی قیادت نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہم نے جب دیکھا کہ ریاستی عوام لاکھوں کے تیداد میں آئے دن صبح شام سڑکو پر نکل رہے ہیں شہروں میں کسبوں میں گلی کوچوں میں میدانوں میں عید کاہوں میں تو ہم نے کہا جی مجہدین کو اسلح کے ساتھ عوام کے اندر نہیں ہونا چاہے تاکہ بھارتی فورشز کو مجہدین کے بہانے نہتے عوام پر گولے چلانے کا بہانہ نہ ملے اور ہم نے وہاں کے شہر وہاں کے میدان گلی کوچ عوام کے لئے چھوڑ دئے الحمدللہ اس پولٹیکل محاذ پر وہ تحریک پوری روش پر ہے مجہدین کی ساری کاروایہ سردی علاو کی طرف شفٹ ہو گئی جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں اور وہاں بارڈی فورشز کے ساتھ ہمارا تصادم آئے دن جاری ہے کل ہی میرے اکھال میں سیونٹی ٹو آورز بہتر گھنٹے پہلے وہاں گلمر اس سٹر بہت بڑا کارنامہ ہوا حضب البجہدین کے چار جمانوں نے ایک تصادم میں جائم شہدت دوش کیا جب درجن دشمن فورش جہنم رسید ہو گئی یہ آئے دن اس وقت شہروں میں اور آبادی والالاکوں میں عوام سڑکوں پر ہیں اس تحریک کو اپنی بے مثال قربانیوں جد جہ سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور مجہدین کی کاروایاں اور مجہدین کا تصادم اور انکاؤنٹر آکیپورشن فورسز کے ساتھ سرحدی علاقوں میں ہو رہا ہے اور پھر یہ کہنا بارتی جنرلوں کا یا بارتی سیاستدانوں کا کہ جی وہاں آپ ملٹنسی کمزور ہو چکی ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے تو میں عرض کرتا چاہوں گا تو آٹھ لاکھ بارتی فورسز وہاں پر کیا کر رہی ہے جو پاکستان کی فوج قوت اسے ڈیڑھ گنا زیادہ طاقتہ رکھی ہوئی ہے اور مزید نئے نئے فورسز کر رہے ہیں کہی راشتہ رائیفلس کے نام سے کہی تیریٹوریل آرمی کے نام سے کہی تاسک فورس کے نام سے کہی سپیشل اوپرسر گروپ کے نام سے یہ نت نئے فورسز وہاں بنائے جا رہے ہیں اور بالخصوص واجیو کو کمانڈ کرنے والا جو کور کمانڈ ہے جنرل حسنین اس نے چند دی دن پہلے ایک سرہدی چوکی کا دورہ کر دوئے کہا کہ نشد گردوں کے خطرات بڑھ رہے ہیں ہم نے سرہدوں پر اپنی سیکیورٹی گرڈ کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا ہے جہاں ان کے ایک چوکی تھی وہاں دس چوکے اور کھڑا کر دی جہاں ان کے دس مدی پوسٹ مجھے سو مدی اور لگا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تحریک سیاسی عسکری اور سپارتی بازوں پر جوبن پر ہے اور منزل کے طرف گامزن ہے اور تیسر بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے میں یہ تاثر خطب کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بارے میں مجادین کے بارے میں کہ جی یہ لوگ سنجدہ مذاکرات کے قائل نہیں ہے بلیو نہیں کرتے مذاکرات میں ڈیالاؤگ میں ہم کشمیری سب سے زیادہ پرعمم اور طبیعتا مذاکرات پسند ہیں لیکن بارت کے ساتھ مذاکرات یہ دو خدیہی شریبکاری اور طیم گزارے کی سوا کچھ نہیں ہے میرے دوستوں آج تک ایک سو ساٹھ مذاکرات رمڈ ہو چکے ہیں بارت اور پاکستان کے درمیان حاصل زیرو ایل پانچ ہے دہائیو میں مذاکرات کے آڑ میں ایک طرف بارت نے دنیا کو دوخے میں رکھا جہاں پسلے کشمیر کے پورا منحل کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں ڈیالاؤگ کر رہے ہیں سنجیدہ ہیں سنسیر ہیں سیریس ہیں ایک طرف دوخہ دینے کے لیے مذاکرات کے بے سود عمل کو جاری رکھا جسٹ تو ہوڈی وینگ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نتنگ لیس نتنگ مور اور دوسری طرف مذاکرات کے آڑ میں کشمیر کے نہتی عوام پر آٹھ لاکھ فورسز کے مظالم جاری رہے عابر او ریوزی جاری رہی جائدات کو کھاکستر کرنے کا سلسلہ جاری رہا لوٹ خصوڑ جاری رہا نہتی عوام کا قتلیم جاری رہا آج بھی ہے اور تیسری بات یہ کہ اپنی پھوجی قبضے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لئے اچھا خاصا ٹائم گین کرنے کے حکمت عملی پر بھی عمل بند رہا ایک طرف مذاکراتی رت لگائی جاری ہے دوسری طرف بھارت اپنی پھوجی قبضے کو مضبوط سے مضبوط تر وہاں ریلوے لینے بچھائی جاری ہیں آنی فار ملٹری پرپس وہاں ٹلے بنائی جاری ہیں باہر کی مشنری لاکر جرمنی اور ہالینڈ سے آنی فار ملٹری پرپس وہاں ایسے علاقوں میں سڑکی بنائی جاری ہے کہ جہاں پر عوام کو کوئی مفاد نہیں آنی فار ملٹری پرپس وہاں جنگلاتی زمین باغاتی زمین زافران زار اور قابل کاشت زمین اور صحت عبضہ مقامات کو بل جبر بائی دے ڈنٹ آف ہورس گان پوئنٹ پر قبضے میں لیا جارہا ہے اور اس پر پھوج کا انفرسٹر تکچر بنایا جارہا ہے بڑایا جارہا ہے ایک طرف یہ سارا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف عالم برادری اور پاکستانی قیادت کو دوکش ہے مذاکرات چاہتے ہیں ہم مجہدین ہم کو سب سے زیادہ خوش ہوگی مذاکرات کی لیکن مذاکرات کہہ دے پہلی شرط انڈیا یہ تسلیم کر دے کشمیر is a dispute to be resolved as per the aspiration of the people of کشمیر دوسری بات اس issue کے تین فریق ہے پاکستان ہے کشمیر ہے بھارت ہے یہ کوئی سہدی تنازع نہیں کہ بھارت اور پاکستان کے ڈکٹریز کسی جگہ بیٹھ جائے اور اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر دے نہ کوئی اندرونی سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ وہاں منمور سنگھ صلاح الدین کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کے سیاسی مستقبل کا مسئلہ ہے اور اقوان متحد کے کمبیش اٹھاراں قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو جبو کشمیر عوام کی خواہش کے مطابق حل کرنے کا معاملہ تائی کرنا ہے لہٰذا دو طرف مذاقر آج تک بھی ناکم آج کے بعد بھی ناکم ہم پہلے بھی حکومت پاکستان سے گزارش کر چکے ہیں کہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور تیسری بات ہم مذاقرات کو فیسلٹیٹ کریں گے اس کی سپورٹ کریں گے پہلی شرط ہوگی کہ انڈیا پاکستان جمہور کشمیر کو متنازع تسلیم کریں باردی آئین سے ہٹ کر اس پر سفری کی مذاقرات ٹیبل پر بیخ وقت پاکستان بیٹا ہو کشمیر کے مسلمے قیادت بیٹی ہو انڈیا بیٹا ہو ٹرائپ آٹ ٹائٹ ڈیالاک سفری کی بات چیت اور اقوائے میں مدد قرار دادے کے روشنے میں ہو اور بات چیت ڈیالاک مست بی کشمیر سنٹرک یہ نہیں ادھر ادھر کی باتوں سرکری کی ایشو پر مذاقرات ہو جائیں سیاہ چیز میں ڈی ملٹریزیشن کی ایشو پر مذاقرات ہو جائیں بگلہ رڈیم کے پانے پر مذاقرات ہو جائیں انڈس وارٹر ٹریٹی پر مذاقرات مذاقرات یہ سائے یہ زمینی ایشوز ہیں دیزار سائیڈ ایشوز بیشک ان کنٹنشش ایشوز کشمیر ایٹسل مذاقرات جب بھی ہوں مذاقرات کشمیر المرکز مذاقرات ہونی چاہے کشمیر کے ایشو پر ہونی چاہے جب کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو سارے مسائل خل بخد حل ہو جائیں گے اور تیسری بات ہم یہ بتانا ضرور چاہیں گے کہ جمع یہ جو جنوبی اشیائی خطہ ہے یہاں برسگیر کے عوام کی ترقی تب تک ہنڈرڈ ان ٹین پرسن ناممکن عمل ہے امن اور پیس ناممکن الوجود ہے جب تک اس بیسک اشو کو حل نہ کیا جائے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تجارت کے نام پر پاکستان اور بارت کی حکومتیں بہت کلوز آ رہی ہیں بلکہ موجودہ حکومت نے بہت بڑا کارنامہ یہ بھی انجام دیا انہوں نے بارت کو موسٹ پیوٹ نیشن بھی قرار دیا پسندیدہ ملک ہم آپ کے وساطت سے سوال کر رہے ہیں ہم نے یہ بات پرسکان فرنس میں اسے پہلی بھی کہی ہے الٹرنک میڈیا میں کہی ہے آپ پارا چوک میں سٹیج پر آ کر کہی ہے اسلام آباد میں احتجاج میں کہی ہے آپ کی وساطت سے پھر ایک بار کہا رہے ہیں ہندوستان نے پاکستان کو نائیٹی نائیٹی سکس میں موسٹ پیوٹ نیشن قرار دیا تھا انیس سو چھانوے میں تب سے آج تک ہندوستان مسلسل بیک مانگتا رہا درخواست میں درخواستیں دیتا رہا کہ پاکستان بھی ہمیں ریسپروکیٹ کر دے ہمیں بھی موسٹ پیوٹ نیشن قرار دے دے آج تک سولہ سال گزر گئے اس سولہ سالہ خودت کے دوران پاکستان نے بھارت کو جواب ان موسٹ پیوٹ نیشن کیوں قرار نہیں دیا اور آج نہیں دیا دوستو آج تک اس لئے نہیں دے دیا کہ بھارت ایک جائرہ ہے ایک قائمز ہے ایک ظالم ہے جس نے ریاست جمہو کشمر پر فوجی قبضہ کیا ہے جس کا پاکستان ایک فریق ہے بھارت نے ساڑھے ساٹھ لاکھ آٹھ لاکھ فوج کے بلبود پر نہ کے کشمیلوں کے انسانی حقوق پامال کی ہے آج بھی کر رہا ہے اور کشمی ریلیجنڈ اٹھاران قرار دادوں کو وائلیٹ کیا ہے آج بھی کر رہا ہے اس وجہ سے آج تک پاکستان نے انڈیا کو ایم ایف ایم سٹیٹس نہیں دے دیا لیکن آج یک سرے تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے تبدیلی کیا ہے بلا خوفی تردید کہ موجودہ جو پاکستانی پولٹیکل سکپ کی پالسی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر is no more essential issue آگرہ کے میٹنگ میں جس بات پر پرویز مشرب کی وائش بے حکومت کے ساتھ ڈینڈ لاک پائے دو ہوا اس issue پر ہوا تھا کہ وہاں پرویز مشرب صاحب نے کہا کہ مذاہرات کا مرگ جن نکتہ مسئلہ کشمیر ہوگا اس وقت کے وزیر داخلے ایڈوانی ایڈیمنٹ رہا نہیں کشمیر is one of the so many issues it can never be central issue اس پر ڈینڈ لاک ہوا باتیت ختم ہوگئی آج ہم کشمیری سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ political set up کہ نگاہوں میں کشمیر کے جو مرکجی اہمیت تھی پئیس سٹھ سالوں سے اس وقت ان کی نگاہوں میں وہ اہمیت نہیں رہی پاک بارہ تعلقات کشمیر کے کور issue کے ارد گرد گھومتے چلے آ رہے ہیں آج اس issue کو مرکج سے اٹھا کے پیریفیرل بنایا گیا ہے side line کر کے رکھ دیا گیا ہے اور lip service کی حد تک کشمیریوں کو تسلیح دی جا رہی ہے ہم دی سفارتی سطح پر ہم دی سیاسی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوشش کریں گے it is on lip service on lip our public consumption on grammar کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی اور ہم یہ کہ چکے ہیں آپ کے وساطوں سے پھر کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ قریب سے قریب تر جانا تجارت کے نام پر یہ اگر واقعی قائدزم کا یہ کہنا صحیح ہے کشمیر is a jagul ruina پاکستان it at all it is a true اس نے یہ کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تو یہ شہرک کو کاٹنے کے مترادف ہیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ ایک universal truth ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے دشمن بھی دشمن ہوتا ہے جس بارت کے آٹھ لاکھ فورجز آج بھی جب میں آپ سے گپتگو کر رہا ہوں نہتے کشمیری اوان کا خون بہا کے اس کے ہاتھ رنگین ہو رہے ہیں آپ اس کو most favorite nation قرار دیں گے یہ کشمیری کے زخم پر نمک پاشی ہے مرچ پاشی ہے اور ہوگا اس کے نتیجے میں کیا سب سے پہلا نقصان جمہور کشمیر کے عوام کو پاکستان کے ساتھ جو ایک sentimental attachment ہے والحان اعقیدت والحان جذباتی وابستگی it will depend tell upon that وہ بری طرح متاثر ہو کر رہے گی اور ہو رہی ہے دوسری بات یہ جو most favorite nation والا سیٹیٹس ہے اس کے نتیجے میں بھارت ایک ملک نہیں ایک subcontinent اے بری سگیر ہے اس کی بہت بڑی منڈی ہے مسنوات جب اس کا ریالہ آئے گا آپ کے چھوٹے موٹے پاکستان میں تو اس کی economic domination قائم ہوگی معاشی چودرہ ہٹ جس کو کہتے ہیں ایک نامک حجمونی وہ تو پہلے ہی طاقت کے بلبوت پر اس سوت استیشہ ریجن میں اپنی ایک political حجمونی ایک سیاسی چودرہ ہٹ قائم کر چکا ہے اب وہ معاشی چودرہ ہٹ بھی قائم کرنا چاہتا ہے پاکستان کی مسنوات کو ڈیش اوے کرنا چاہتا ہے through پاکستان وہ افغانستان تک ایک easy access اور central ایشن مارکٹس تک ایزی ایکس تک چاہتا ہے اس پورے اس تجارتی عمل میں اگر پاکستان کا بھی بسط مشکل آٹھ دس پرسنٹہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اور سب سے بڑی بات کوئی مجھے تنگ نظر نہ کہے ہم تجارت کے مخالف نہیں جس طرح چلتا تھا چلتا تھا آپ بھارت کو کشمینوں کے قاتل کو قابض کو ظالم کو جالم کو پسنددہ ملک قرار دیں گے آپ تو آپ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور آپ میں آپ کو کیا بتاؤں کشمینوں کے پاکستان کے ساتھ کیا واپس تکی ہے یہ نائنٹیز کی بات ہے میرے خل میں نائنٹی تری کی بات وہاں ایک ہمارا مشہور اللہ کا عید کا ہے وہاں ہمارا حضب المجہدین کا ایک بٹائلنگ کمانڈر اللہ مجھے معاف کرے اس کا نام اقبال تھا یا عاصف اس وقت مجھے یاد نہیں سالہ سال گزر گئے وہ کشمن کے گیرے میں آ گیا اور پھائرنگ ہوئی انکاونٹر کی اس نے اچھا خاصا مقابلہ کیا لیکن آخر کار اس کے شینے میں گولی لگ گئی کھون کا فوارہ پھوٹ پڑا تو گرتے کے لئے جب وہ زمین پر لڑ کھڑا رہا تھا اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے زخمیں ڈبو کر شہادت پیش کرتے کرتے زمین پر لکھ لیا آزائدی سے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لکھتے لکھتے اپنی جان جان آفر کے حوالے کرو پوری تاریخ پینس سٹھ سالہ جدو جہد کی تاریخ ان واقع سے وہاں پر بڑی پڑی ہے یہاں کے ناقبت اندیش حکمران کو سمجھنا چاہیے وہ اپنے قوم کا بہت بڑا انٹرسٹ کمپرومائز کر رہے ہیں بھارت کی طرف یک طرف جکاؤ کر کے ان نسیسری پسپائی ان نسیسری جکاؤ اور پھر دوسری بات ایک طرف بھارت یہ دشمنی اور دوسری طرف بھارت اس صورتحال سے فائد اٹھا کے اندر وہ پرپور منفی مہم چلا رہا ہے اس کی وہاں پر جو الیٹرانل جینرلز ہے اس کا وہاں پر جو اپنا نیشنل پرنٹی میڈیا ہے وہ جمہو کشمیر کے عوام کو پاکستان سے مایوس کر رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان is no more in a position to support your movement یہاں کے حالات کو کوٹ کر گی اور ان حالات سے پیدہ اٹھا کر بھارت دوسری سائیڈ سے چاہے وہ بھلوچستان ہو یا وہ ہمارا سرد علاقہ اس کے انفلٹریشن بڑھ رہی ہے ہمارے وزیر داخلہ انکم ایمیٹنگ میں یہ کہا چکے ہیں متعدد بار ہمارے پاسٹھوز ثبوت ہے اور ہم آپ کو بھر بنا علم کہتے ہیں بھلوچستان میں بھارت کا پیسہ آ رہا ہے بھارت کا اصلہ آ رہا ہے بھارت کے ٹریننگ آ رہے ہیں بھارت کے تربیہ کی آپ تا لوگ آ رہے ہیں جو پاکستانی سالمیت کے خلاف ایک وہاں پر ایک پرلل بھوج تیار کر بیٹے ہیں اور آپ دوستی کے دوستی میں زمین آسمان کے کلابیں ملا رہے ہیں یا دانستہ یا نادانستہ بھارت کے شرارت کو نظرانداز کر رہے ہیں میں یہ آپ کو کہوں گا اگرچہ ہم کشمیر کی سرزمین پر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن یہ بلواسطہ پاکستان کی بقا سلامتی اور سردوں کی حواظت کی جنگ بھی ہے اس موقع پر نہ صرف اتنا کہ پاکستان کے اندر بھارت کی انفلٹریشن اس کے تربیت یافتہ بہشتگارت ان کا اچھا خاصہ اثر نفوز اس کا پیسہ اس کا اصلہ بے پناہ آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے وارٹر بمپ کا بھی برپور استعمال کیا ہے چونکہ پاکستان کی سر سب شاداب کھیتے اور خلیاں کو یہ جو آبیاری کرنے والے دریاؤں کے پانی وہاں سے آ رہے ہیں ان پر ڈیمبو کا ایک اچھا خاصہ نیٹورک بند رہا ہے جیسے چناب کے کنارے بگلہرڈے میں تعمیر ہوئی اس کو چار سو پچیس میگا وارٹ اس کی جنرینٹنگ کپیسٹی ہے جب تینوں کی تینوں یونٹس ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کا چناب خوشک ہوگا یعنی اس طرح بھارت وہاں سے آئے ہوئے پانیوں کو کنٹرول میں لے کر جب چاہے گا پاکستان کو بنجر بنا کر رکھ جائے گا راکستان جب چاہے گا پانی شرک سہلا میں بہا لائے جائے گا یہ ایک بہت ہی ادارنگ سچویشن ہے ہمارے کیا تھا ان کا نام زہور حسن دار صاحب انہیں نے بہت رویا پیتا پر میں ان کی پرسکان سنتا رہا لیکن توجہ نہیں دی گئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہمارے دوسرے انڈس کے جو کے مشکل تھے جماعت علی شاہ صاحب ان کے باہر میں کہا گیا ہے دیار پاٹ آپ دکھیں مجھے ذاتی طور نہیں معلوم لیکن جو اکبر آپ میں بات آ گئی اب وہ وارٹر بام بھی استعمال ہو رہا ہے باون سے زیادہ چھوٹے بڑے ڈیمو کا نیٹ ورک زیر تعمیر ہے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ بھارت کے حوالے سے چوکو نہ رہیں پاکستان کی قیمی تقاضوں کا اپنا کردار ادا کریں ضرورت سے زیادہ دوستوں کے لئے آئینہ بڑے ایڈر کاسٹ ویور نیشن اور اس موقع پر میں آپ کی وطات سے ضرور کہوں گا کہ پسلے کشمیر کے حوالے سے عالمی تحقیقوں اور عالمی تحقیقوں نے جو دبل سٹنڈارڈ کا مظاہرہ کے لئے دورہ میار وہ کشمیری عوام کے لئے بہت تکلیب تھے ہیں سب سے پرانا مسئلہ اٹھان کے قریب چھوٹی بڑی قراردار اگر بھی سیکیورٹک کاؤنسر کے اجنی پر موجود ہیں اور پھر میں جو عالمی قوتوں کی بے رکھی سرد مہری اور بے اتنائی بارداری قابل امراج کے لئے حوصلہ بزائی کا بائی نہیں ہے اس نے کشمیری اعتماد بہت ڈھیس پہنچائی اگر ان عالمی طاقتوں کو اپنا انٹرسٹ ہو تو پھوری مدارت کر کے پشری کی کمیور کو اٹھان کرتے ہیں انڈونیشیا سے الہادہ کرنے میں بہت بھی نہیں کرتے جنرین کا اپنا انٹرسٹ ہو جنرین بھی شوڈان کو اخترت کرتے ہیں سوڈان سے اٹھان کرتے ہیں ہاں بھی نہیں تعلیم 65 سال سے مسئلہ لٹک رہا ہے آنے کے باردی امراج کو خوش کرنے کے لئے دوخمیار خیم رہے ہیں برکی اس کے ساتھ ساتھ ابھی حضرت تشملائی بارد کے اندر اور بارد سوڈان کے لئے اور سوڈان کی قائدہ کا جو سیکرنڈر کمانڈ زبانی پاکستان میں در مجرود ہے ویڈاوڈ اینی پروف ویڈاوڈ ویڈاوڈ اور ان کے جو پرکیل انڈر سیٹری اس کے محلی محمد اس نے سید کے سر پر اعلان کرتے ہیں ویڈاوڈ اینی سبسٹیل ایوڈان ایوڈاوڈ 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 آج تک بمبائی ٹرر کے حوالے سے حکومت امارت کوئی ٹھوڈ بائیت پہ یہ نہیں کر سکتی ہاتھی کی ویڈاوڈ صاحب کے جو دوزیر تیار کر کے اس کو تیار حوایق اس نے میں ایوڈاوڈ کو آج تک مرد ایوڈاوڈ نفی ہے پوری ہمارا پر دارے ہیں انشاءاللہ مجھدان میں یہ کہتا ہے سوالہ کے شرط کے اور کشم حوام کے جذبے اور شرط کے بطے پر انظام حق سے ہمارا جذبے حریر ہم ہمیرے ہم دلت ہم دلت ازم زمین تاثرہ نہیں ہم یہ عظیر کے جو میرے آپ آپ تو لگتا ہے آپ کو شکر کریں گے انشاء اللہ پاکی کریں گے یہاں ایک بار ہوسکتا ہے ہواں بھی ہوسکتا ہے میڈیا جس جس مجھے جس میں سارج جس ہوسکتا ہے سارج ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے نیمان اور پانچ دکھ لوگ چینل کے کشم کو وہ بریج اور سکم جان ہمیں اور وہ ہے 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 ایک ایک دیری جو اللہ بس تیہت باہ نمی محل بس بردار بس بس نمی نمی بس بس ببراہ بردار 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 موسیقی